اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج اپنے یوٹیوب چینل فارمہب پر بٹیر فارمنگ کے مطلق ایک نئی ویڈیو لے کر حضر ہوا ہوں آج میں آپ کو ڈے ون سے لے کر بٹیر کو بریڈر بنانے تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو اگاہ کروں گا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ میٹ پرپرس کے لئے بٹیر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے لئے کتنا ٹائم لگے گا یا آپ بریڈر بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ان سے انڈے لینا چاہتے ہیں پھر ان انڈوں کو ہیچ کروانا چاہتے ہیں اور آگے بچے سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ہے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ناظرین اگر آپ میٹ پرپس کے لیے یعنی کہ گوشت کے لیے بٹیر پالنا چاہتے ہیں اس کا جو سیزن ہے یہ سبتمبر سے شروع ہوتا ہے اور مارچ میں جا کر انڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ بریڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سیزن ہے تو وہ سال ہا سال چلتا رہتا ہے اور اسپیشلی جو کوئل کے انڈے ہوتے ہیں ان میں جو نیوٹریشن ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور سال ہا سال اس کے جو انڈے ہیں وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے انڈوں کا جو استعمال ہے وہ بہت کم ہے لیکن جو باہر کے ملک ہیں جیسے برطانیہ ہوگی انڈیا ہوگیا یو ایس اے اس کے علاوہ بیلجیم وغیرہ جو موسٹ ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ان کے انڈوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ میٹ پرپس کے لئے ان کو رکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یا آپ بریڈر بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا طریقہ کار اپنانا پڑے جا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپتمبر کے اندر اس کا جو سیزن ہے وہ فل فلیج تیز ہو جاتا ہے اور جو چوزے کا ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اپ ہو جاتا ہے یہ جس فارمر سے میں نے انفرمیشن لی ہے اور ویڈیو بنا رہا ہوں اس نے یہ جو ڈے ون کا چوزہ ہے وہ تقریباً چودہ روپے میں ڈالے لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے یہی چوزہ آپ کو آٹھ سے نو روپے میں مل جاتا ہے اگر چوزہ آپ کو مہنگا ملے تو اسی طرح جو تیار بٹیر ہے اس کی مانگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ بہت اچھا مل جاتا ہے اگر آپ میٹ پرپس کے لئے اسے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چار ہفتوں کے اندر بلکل تیار ہو جاتا ہے بٹیر اور چار ہفتوں کے اندر تقریباً ایک ہزار جو بٹیر ہے یہ پانچ سے ساڑھے پانچ بہوریاں جو فیڈ ہے استعمال کرتے ہیں سردیوں کے اندر آپ نے کوشش کر دی ہے کہ اس کو جو فیڈ ہے وہ نئی ڈالنی ہیں کیونکہ نئی فیڈ سے جو اس کی گروت ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور یہ بٹیر کا سیزن ہوتا ہے سرتمبر کے بعد جو گروت اچھی ہوگی وزن اچھا ہوگا تو آپ ایزیلی سے سیل کر سکیں گے گرمیوں میں چونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے اور یہ وزن ہے ایک سو دس ایک سو بیس گرام تک چلا جاتا ہے اس کا فارمر کے پاس کسمرز نہیں ہوتے تو وہ بٹیر کو روکے رکھتا ہے اور وزن اس کا بڑھتا رہتا ہے اور اتنی اچھی خاصی پروفٹ بھی نہیں آتی لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو اس کا جو وزن ہے اگر آپ نئی فیڈ ڈالتے ہیں تو اچھا خاصا گین ہوتا ہے اسی طرح 90 سے 100 گرام جب اس کا وزن ہو جاتا ہے تو یہ سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور چار ہفتوں کے اندر ہے جو اس کا میٹ ہے وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے مطلب آپ اس کو کھا سکتے ہیں لوگ مختلف ڈشیز میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی کڑائیاں بناتے ہیں یا روس کر کے کھاتے ہیں اور بڑے بڑے ہٹلوں میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ آج اس کا پہلا دن تھا تو فارور نے کیا کیا ہے نیچے اخبار بچھا ہے اخبار کے اوپر ہے جو فیڈ ہے اس کو بلکل بریف کر کے ڈال دیا ہے اور ابھی دو سے تین گھنٹے ہوئے ہیں بٹیر کو آئے ہوئے کو اور بٹیر ہے جو فیڈ کھانا شروع کر دیا اس نے اس کے علاوہ چھوٹے بطنوں میں انہوں نے پانی رکھ دیا ہے چونکہ پہلا دن تھا تو اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اندر آگ جلائی ہوئی ہے اور دھومے کے لیے جو اس کا پائپ ہے وہ فارم سے باہر نکالا ہوا ہے تاکہ اندر جو دھومے وہ نہ آئے اگر دھومہ اندر آئے گا تو جو اکسیجن کی کمی ہے وہ نہ شروع ہو جائے گی اور بٹیر کی جو اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کمرشل لیول پر کریں گے تو جب یہ بٹیر چار ہفتوں کے اندر تیار ہو جاتا ہے تو نورملی فی بٹیر آپ کو چھ سات رپے جو پروفٹ ہے وہ دے جاتا ہے اگر آپ اچھی دیکھ بال کریں گے تو یہ آٹھ نو رپے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بٹیر کے وزن پر اگر وزن اچھا ہے تو آپ کو جو ریٹ ہے وہ بھی اچھا مل جائے گا جیسے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو کے اندر عموماً بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا جو تیمپریچر ہے اس کا خاص کیار رکھنے اس کے لیے اس فاربر نے اس کے اندر تھرما میٹر لگایا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً 34 پہ ہے 34 پہ اس کا تیمپریچر ہونا چاہیے جیسے ہی تیمپریچر اس سے بڑھتا ہے تو آپ جو وینٹیلیشن ہے اس کو سیٹ کر دیں یہ جو اس کے پدڑے ہیں ان کو آپ ڈھون کر دیں تو تیمپریچر اپنی جگہ پہ آ جائے گا اگر آپ چار ہفتوں کے اندر اسے سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زبردست ورنہ آپ اسے بریڈر پہ لے جائیں یعنی کہ انڈے کے لئے اس کو تیار کر لیں عموماً پنتازیس چھالیس میکسیمم پچاس جن کے اندر بریڈنگ پہ آ جاتے ہیں آپ کوشش کریں کہ بلکل چھوٹے پیمانے پہ اس کا سٹارٹ لیں پانچ سو یا ہزار بریڈر کی آپ فارمنگ کریں جب آپ بریڈنگ پہ لے جائیں گے ایک کو بریڈر بنانے لگیں تو آپ نے کوشش کر دی ہے کہ جو تیتی فیصد ہے وہ آپ نے میل بریڈر رکھنے ہیں اور باقی جو سٹارٹ فیصد ہے وہ آپ نے فی میل بریڈر رکھنی ہے اگر آپ یہ ریشو رکھیں گے تو جو ہیچنگ ہے وہ بڑی زبردست ہوگی اور چوبیس دن کے بعد جو فی بریڈر ہے تقریباً ڈیلی کی ایک روپے کی جو فیڈ ہے وہ اسعمال کرتے ہیں اگر آپ نئے سیرے سے کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ خود سے ہیچنگ کروائیں اس کے لئے آپ ایک نئے انکیوبیٹر خریدیں عموماً دس بارہزار روپے کا انکیوبیٹر مل جاتا ہے اس میں آپ دو تین سو انڈا لگائیں اس کی ہیچنگ کا جو پریڈ ہے وہ عموماً سولہ سے اٹھارہ دن ہوتا ہے یعنی کہ سولہ سے اٹھارہ دن کے دوران ان سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ چودہ پندہ روپے میں ایزیلی سیل کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں کے اندر بٹیر ہے اس کا ریٹ ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے اس کے لئے آپ مارکیٹ میں اس کے انڈے سیل بھی کر سکتے ہیں سردی ہیں جو مرگیوں کے انڈے ہیں وہ اکثر شورٹ ہو جاتے ہیں اور تین سے چار روپے بھی اگر آپ کو بٹیر کے فی انڈے کے ملتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بڑا فائدہ ماند ہے کیونکہ ایک روپے کی بٹیر فیڈ استعمال کرے گا اور انڈا اس کا تین سے چار روپے میں سیل ہو جائے گا اس کے علاوہ جب بٹیر بالکل بریڈنگ پہ ہوتا ہے تو آپ سوڑ پیپیس کے حساب سے بھی بیچیں گے تو یہ آپ کے لئے بڑا فائدہ ماند ثابت ہوگا بٹیر کی فارمنگ کے لئے آپ ہمارے چینل کو وزڈ کریں بٹیر کے مطلق آپ کو ہر طرح کی جو مفید انفرمیشن ہے وہ آپ کو مل جائیں گی ہم ہر دفعہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی نئی ویڈیو کریں تو مکمل انفرمیشن کے لئے آپ کو چینل کو وزڈ کرنا پڑے گا چونکہ آج یہ اس بٹیر کا پہلا دن ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کونسا بٹیر ایکٹیو ہے کونسا بٹیر ایکٹیو نہیں ہے آٹھ گھنٹوں کے اندر بلکل پتہ چلنا شروع ہو جائے گا جو بٹیر فیڈ نہیں کہے گا اپنی جگہ پہ لیٹا رہے گا اس کو علیدہ کر دیا جائے گا اور آٹھ گھنٹوں کے بعد جو بیمار بٹیر ہے اس میں جو ایکٹیو نہیں ہے اس کو علیدہ کر دیا جائے گا اس کو الگ سے پیٹ دی جائے گی اور دو تین دن کے اندر وہ بھی بٹیر ایکٹیو ہو جائے گا جیسے ہم اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکے ہیں کہ اس بٹیر کے لئے کوئی ویکسنیشن کی ضرورت نہیں ہوتی نہ اس کو کوئی میڈیسن دی جاتی ہے اسی طرح بلکل کھلا نیچے چھوڑ دیا جائے گا اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ہر ہفتے اس کے جو برتن ہے وہ تبدیل کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بٹیر خریدنا جاتے ہیں یا چوزہ خریدنا جاتے ہیں بٹیر پروکٹ کرنا جاتے ہیں تو ہیچری والے کا جو نمبر ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس سے کونٹیکٹ کر کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بٹیر خرید بھی سکتے ہیں ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ